ویلکم پہ ناظرین مجھے ٹیل فلائن پہ جوائن کیا ہے ریام خان صاحبہ سینئر انکا پرسن سینئر جنرلسٹ و رائٹر میرے ساتھ ٹیل فلائن پہ ہیں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنی شو میں اسلام علیکم جی مہنگائی بے روزگاری ہر چیز یعنی کہ اب تو ہفتوں میں بڑھ رہی ہے میں کہاں سے شروع کروں آپ کے سامنے پیٹرول آپ کے سامنے ہے پرائیسز آپ کے سامنے ہیں جینا دو بھر ہو گیا ہے امام کس طرح زندگی گزار رہی ہے سوچ نہیں سکتے اور اب تو چینی جو مل نہیں رہی مل رہی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں چینی نہیں مل رہی ہے لیکن اس کے پیچھے بھی سندھ گورنمنٹ ہے سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے یہ بھی یہ ناکامی سندھ گورنمنٹ کی کیا کہیں گی دیکھیں بات بہت ہی سادہ ہے کہ جو شخص خود بے روزگار ہو تو اس کو عادت ہو جاتی ہے بے روزگاری کی اب خان صاحب کا خیال ہے کہ باقی تاری قوم بھی ان کی طرح بے روزگار بیٹھ جائے اور ان کے دوست احباب ان کی جو گھر والی ہے وہ ان کو سپورٹ کرے ایسا نہیں ہوتا تو جو عمران احمد خان نیازی کی قسمت رہی ہے کہ مفت میں ان کا گھر چل رہا ہے نہ ان کی کوئی روزگار نہ ان کا کوئی بزنس لیکن ایسی تھارٹ بارٹ تو وہ اس وجہ سے ان کا دل ہی نہیں ڈکھتا یہ فرانس کی بہت مشہور ایک ملکہ تھی جس کا ایک بڑا مشہور ڈائیلوگ مشہور ہے کہ روٹی نہیں ملتی تو کیک پیس چنیاں کھائیں تو یہاں تو جو بے حصی ہے ان کا یہ عالم ہے ان کو احساس نہیں ہے لوگ اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں ماتم زدہ ہیں ازانیں دے رہے ہیں مہنگائی کے ہاتھوں مجبور ہو گئے ہیں بچوں کو اور گھر والوں کو زہر پلا رہے ہیں اور یہ زہر ہمیں وزیر آزم پاکستان نے پلائی ہے اور وہ ساتھ کہہ رہے ہیں خود کہہ رہے ہیں کہ وزیر آزم جب کرپ ہوتا ہے وزیر آزم جب چور ہوتا ہے وزیر آزم جب انکومپیٹنٹ ہوتا ہے تو اوپر سے نیچے تک ساری کے سارے جو قوم ہے ملک ہے عوام ہے وہ برباد ہوتی ہے تو انہی کی بات کو ہم مانتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی جان چھوڑ دیں اور یہ بات کرنا کہ جو آپ ان کی اپنی حکومت کی رپورٹ نکال کے دیکھئے اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ چینی کا شہر کن کمپنیز کے پاس تھا اس میں نام خسرو بخصیار کی کمپنیز ان کے فیملی کی کمپنیز کا ہے اور جہانگیر خان ترین کی گروپ کی زیادہ پرسنٹیج ہے اس کے بعد کوئی چار فیصد سے کم شریف فیملی کی اس میں بنتی ہے اور اومنی گروہ کا تو ہارڈی ایک دو فیصد ہے اور پھر ان سے کوئی پوچھے کہ یہ سب سے بھی یہ کس نے دی یہ حکومت پاکستان پی ٹی آئے نے دی تو کس کا قصور ہوا پی ای 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 لین نے تو نہیں دی یہ سب سے بھی آپ نے دی ایکنومک کوارڈینیشن کمیٹی کا ہیڈ کون ہے عمران حمد خان نیازی جو کہ انہوں نے رولز خود چینج کی ہے فائنانس منسٹر آپ کے روز بدلتے ہیں آپ کو خود پتا نہیں ہوتا کہ کون فائنانس منسٹر ہے امام کو پتا نہیں ہوتا ایک ہفتہ ایک سپوکس پرسن بیان دیتا ہے کہ ککنگ آئل کو ہم کم کر رہے ہیں دوسرے ہفتے دوسرا سپوکس پرسن دیتا ہے ککنگ آئل کم ہو دے کو نہیں آتا پھر جناب آپ رات کے اندھیرے میں پیٹرول کی پرائیسز بڑھا دیتے ہیں صحیح اپنے ایک خطاب میں جو کہ خود ہی جس کی واہ واہ کرتے ہیں کہ بہت امدہ خطاب تھا اور اس کے فوراں بعد اور اس سے پہلے آپ گھیک کی پرائیسز اور پیٹرول کی پرائیسز خفیہ طور پر بڑھا دیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ بے حسی کا آنم ہے اور ان کو پتا ہے کہ یہ زیادہ دن چل نہیں سکتے آج حیباز شریف صاحب نے جو چاہیہ رکھا ہے اس میں ایک سو اسی میمبران شامل ہے اور سمپل مجورٹی کے لیے سادہ اکثریہ کے لیے آپ کو صرف ایک سو بہتر چاہیے تو چونکہ امران صاحب کو پتا ہے ان کے چلوں کو پتا ہے کہ یہ زیادہ در رہیں گے نہیں تو جتنا ان کو مغرب سے حکم احکامات آئے ہیں کہ تباہ کریں ملک اور قوم کو معیشت کا قتل کریں یہ اب آخری وقت میں وہ کرنے جا رہے ہیں چینی کی پرائیس ڈالر سے بھی اوپر پہنچانے پہ تلے ہوئے ہیں اور ڈالر آپ دیکھ رہے ہیں آسمان سے باتیں کر رہے ہیں یہ ایک ایجنڈے کے تحت آئے ہیں دیلبرٹی کر رہے ہیں جان بوجھ کے ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے عوام کے ساتھ ریام خان صاحبہ آپ پوزیشن چاہ رہی ہے کہ یہ حکومت جائے جس طرح آپ نے نمبرز بھی بتا ہے کہ انتنا ہے یہ چاہ رہے ہیں کہ آخری ٹائم اگر وہ حکومت چلی جاتی ہے تو پھر خان صاحب کہیں گے میں تو کام کرنے جا رہا تھا دو سال میرے پاس تھے سیاسی شہید بننے کی کوشش نہیں کریں گے مظلوم بننے کی کوشش نہیں کریں گے دیکھیں بات مسئلہ یہ ہے کہ ہم عمران احمد خان نیازی کو برا بھلا کہیں یا ان کے بچاس پچپن کی کابینہ کو برا بھلا کہیں ان کے لانے والوں کو برا بھلا کہیں لیکن انصاف کی اگر بات ہی جائے تو پاکستان میں آپوزیشن ہے کہاں آپوزیشن نہیں ہے تین ساڑھے تین سال پونے چار سال ہونے کو آئے عوام روتی رہی خودکشی کرتی رہی اپنے اوپر تیل چھڑکتی رہی لیکن یہ ٹس مست نہیں ہوئے سیاسی شہید کوئی بننا چاہتا ہے سیاسی ہیرو کوئی بننا چاہتا ہے لیکن عوام کے لیے دل کسی کا نہیں دکھتا انہوں نے پونے چار سال ایک ایسے شخص کو ایک نا اہل گمراہ شخص کو پاکستان کی عوام کے مستقبل ان کے حال کے ساتھ کھلنے کا موقع بھی ہے اپنی سیاست سب لوگ چمکا رہے ہیں سب لوگ الیکشن کیمپین پہ ہیں یہ کیوں خرامہ خرامہ جا رہے ہیں ابھی بھی بیس تاریخ کا انتظار ہو رہا ہے کہ یعنی چاند گرہن کے بعد اگر کوئی کچھ اثرات نہ ہوئے تو تب مطلع صاف ہوگا بیس تاریخ کو بھوز دی لی اور لیڈرشپ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی لیڈر ہوتا ہے جو کہ چاند گرہن بیس تاریخ پچیس تاریخ کا انتظار نہیں کرتا اب خرامہ خرامہ یہ سینٹ کی طرف جا رہے ہیں آج ایک لنچ حضبے جو حکومت ہیں انہوں نے دیا ہے ایک دینر شام کو اپوزیشن نے دیا ہے ارے بھائی آپ کے تو لنچز اور دینر چلتے رہیں گے آپ اپنی نمبر گیمز کرتے رہیں گے ادھر آپ بائیس کروڑ وان کی نمبر ختم کر رہے ہیں آپ دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں ابھی بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ لانگ مارچ ہوگی اب کوئی ان سے پوچھے کہ دیسمبر میں سردی کا مہینہ ہے جلدی جلدی کریں جو کچھ ہو رہا ہے ہم کتنا اور انتظار کر سکتے ہیں آپ ان کو بیس تاریخ کا انتظار کرنا پہلی دیسمبر کا انتظار کرنا چار دیسمبر کا انتظار کرنا بس کر دیں ابھی ان کو بہت جلدی یہ ان کو سمجھنا پڑے گا یہ ٹیسٹ اننگز نہیں چل رہی یہ ٹی ٹونٹی کھلنا پڑے گیا ان کو سنجید کی نظر آ رہی ہے کہ دیسمبر میں واقعی لانگ مارچ ہوگا پی ڈی ایم کا اور پیپلز پارٹی اسیمبلی میں ساتھ ہے شہباز شریف کے ساتھ باہر پی ڈی ایم میں ساتھ نہیں ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ گیدڑ کیوں شیئر بنتا ہے اس لیے کیونکہ اس کے جو شیئر ہوتے ہیں وہ چھپکے بیٹھے ہوتے ہیں تو بسنا اب یہ ہے کہ آپ نے ان کو اتنا زیادہ کھلہ فل ٹاوس کر آ رہے ہیں کہ وہ جناب کپتان چھکوں پہ چھکے مار رہے ہیں آپ کی بولنگ یہ ٹائٹ نہیں ہے آپ بیس تاریخ کا انتظار کرتے کرتے آپ دیسمبر تک لے کے جا رہے ہیں دیسمبر میں سردی آ جائے گی سردی میں کیسے آپ لوگوں کو لانگ مارچ کے لیے نکالیں گے آپ کو بڑی جلدی یہ کرنا پڑے گا اگر آپ نے نو کانفیڈنس موشن کرنی ہے تو وہ کریں اگر سینٹ میں چیئرمن کو تبدیل کرنا ہے اور پھر نو کانفیڈنس کرنی ہے وہ کریں لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ کبھی ایم ٹیو ایم ایک سٹیٹمنٹ دیتی ہے پھر اسی سٹیٹمنٹ سے مکر جاتی ہے کبھی شہباز شریف صاحب ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں پھر اس سٹیٹمنٹ پہ خرام پا خرامت چلتے ہیں کبھی بلاول بھٹو صاحب سے ہم سنتے ہیں کہ جناب پیڈی ایم کو جوائن کر رہے ہیں کبھی ہم سنتے ہیں نہیں جوائن کر رہے یہ سب کو اب یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ کو بھی آپ کو بھی قصور وار ٹھہرایا جائے گا اگر آپ نے اس حکومت کو ایک دو اور مہینے چلنے دیا آپ اگر ابھی ایکشن نہیں لیں گے تو یہ مارچ میں بھی نہیں جائے گی آپ کو تیزی پکڑنی پڑے گی یعنی کہ حکومت ناکام گئی ہے ڈیلیور کرنے میں تو اپوزیشن بھی ناکام گئی ہے اچھی اپوزیشن کرنے میں دیکھیں اپوزیشن تو ہے ہی نہیں تھا اپوزیشن ہوتی ہے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اب کل کی بات ہے کل جب انہوں نے سیشن بلایا ہے جلدی جلدی یہ بلز پاس کرنا چاہ رہے تھے تو اپوزیشن نے کل رنگ دکھائیں اپنے نمبر پورے ہونے نہیں دیئے ابھی اگلا سیشن اس وجہ سے حکومت نے ملتوی کر دیا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ نمبر پورے نہیں ہیں تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ تین سال پہلے نہیں کر سکتے تھے یہ پچھلے مارچ میں نہیں کر سکتے تھے یہ ڈالر ایک سو تہتر کرنے سے پہلے نہیں کر سکتے تھے آپس ہی میں کنفیوزن ہے آپس میں اگر ٹیم ورک نہ ہو اور سب سے بڑی بات میں آج دیکھیں انشاءاللہ فائنل کے لیے ہماری پاکستان کرکٹ ٹیم جا رہی ہے ان لڑکوں میں کیا ہے اسلام کی امان کی طاقت ہے ان کو سمجھنا چاہیے کہ سجدہ آپ ایک اللہ پاک کی ذات کے سامنے کرتے ہیں یہ زمینی خدا جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں ڈڑڑا بھی کھیل رہے ہیں اس وجہ سے پونے چار سال ان کو ایک نا اہل معذور اور لفنگوں کی حکومت آپ نے چلنے دی ہے آپ نے عوام کے ساتھ زیادتی کی ہے آپ نے بہت زیادتی کی ہے بڑی مہربانی سینئر انکرپرسن سینئر جرنلسٹ ریحام خان صاحبہ میرے ساتھ یوکے سے تھی آپ کی بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا ناظرین سنگرین دویجاز اللہ حافظ